طالبان کے افغانستان کی منٹول کے بعد پوری دنیا میں اس وقت جو موضوع بحث بنا ہوا ہے بات وہ ہے کہ طالبان کا افغانستان کیسا ہوگا اس میں کیا ہوگا ایک طرف تو دنیا کے لیے دوسری جانب افغانستان خود کے لیے بھی یعنی افغانستان میں کیونکہ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو طالبان کے حمایتی ہیں جو بہرحال جب طالبان کی حکومت نہیں رہی اب گزشتہ دو دہائیوں سے جب امریکہ اور ان کے اتحادی جو ہے وہ افغانستان میں اپنی فوجوں کے ساتھ تھے تو ان کے اپنے سنٹیمنٹس ہوں گے یا ان کے ساتھ اگر ان کی سمپتیز تھی بھی تو تب بھی جو ہے وہ اس کو لوگوں کو نہیں بتا دیتے لیکن اب جب طالبان وہاں پہ موجود ہیں تو وہ کھل کر سامنے آئیں گے اور ایسا آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں تو اسی طرح سے دوسری جانب جو ہے وہ لوگ بھی ہیں جو صدر اشرف غنی اور اس وقت کی جو قائم حکومت ہے اس کے حامی تھے یا جو انٹی طالبان تھے یا جن کا یہ خیال تھا کہ طالبان کی طرف سے ہم تو یہ یہ پروگرمز ملی ہیں تو یہ دونوں لوگ ہیں اور ساہری بات ہے ان میں جو سب سے زیادہ جو پریشانی ہوگی یا جو ایک در کا ایک element ہوگا وہ طالبان سے جو ہے وہ ان لوگوں کو ہوگا جو کہ اشرف غنی حکومت کے حامی تھے یا وہ گزشتہ سالوں کے اندر طالبان کے مخالف تھے ہم آج آپ کو اپنے اس وی لاؤگ میں بتائیں گے کہ آنے والا کل کیسا ہوگا اور ہماری یہ ریسرچ جو ہے یا انیلیسز جو ہم سمجھتے ہیں کہ تاریخ جو ہمیں یہ آج بتا رہی ہے وہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ آپ کو تاریخ بتائے گی اور حالات بتائیں گے لیکن بہرحال اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسا ہوگا تو یہ وی لاؤگ ضرور سنیے میں ہوں جہاں زیب زیبی آپ لوگ مجھے ریڈیو پر سننے کے ساتھ ساتھ اس وی لاؤگ میں دیکھ بھی رہے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر خوادین و ذات جھر پٹ سے جس طرح سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں اسی طرح سے دنیا حیران ہے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں حیران ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ یہ دوزشتہ تین سے چار دنوں کے اندر جو ہے وہ طالبان جو کے آدھے افغانستان کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول رکھ رہے تھے انہوں نے پورا افغانستان جو ہے وہ اتنی جلدی کیسے فتح کر لیا اتنی جلدی جو ہے وہ اس کے اوپر کنٹرول کیسے لے کے آگئے ہیں لیکن بارال یہ کنٹرول کیسے آیا یہ بھی ایک لمبی جو ہے وہ اس میں کہانی ہے کوئی ریزسٹنس نہیں ہوئی کہیں کوئی گولی نہیں چلی ابھی تک جو ہے وہ کوئی اطلاعات ایسی نہیں ہے کہ کہیں پہ کوئی جھڑپے ہوئی ہو یا کہیں پہ کوئی جانی نقصان جو ہے وہ کوئی بڑا دیکھنے کو آیا ہو بلکہ دوسری جانب جو ہے وہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ افغانستان یا پھر جو ہے وہ دوسری فوج جو ہے وہ ان کی ہیٹریٹ میں جو ہے وہ بہت ساری کئی باتیں نظر آتی ہیں ایک طرف جو ہے وہ افغانستان سے جو لوگ فیر میں ہیں وہ وہاں سے جانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ کابل کا ائرپورٹ جو ہے وہ کچھا کچھ لوگوں سے بھرا ہوا ہے گو کہ وہ اس وقت امریکن کنٹرول کے اندر ہیں لیکن لوگ جو ہے وہ کابل چھوڑنا چاہتے ہیں افغانستان چھوڑنا چاہتے ہیں وہ لوگ کو یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید یہاں پہ زیادہ اچھا نہیں لیکن ہم آپ آج کو وہ بتانے جا رہے ہیں جو آنے والے دنوں کی کہانی ہوگی لوگ جو طالبان کو یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان وہ شدد پسند ہیں جو خواتین کا جو ہے وہ گھر سے باہر نکرنا جو خواتین کا کام کرنا خواتین کا پڑھنا اور اسی کے ساتھ میں موسیقی اسی کے ساتھ میں آرٹ کلچر کی ایکٹیوٹیز اسی کے ساتھ ساتھ میں بچوں کی پڑھائیوں کے اوپر اور بچوں سے جو ہے وہ جبری کام لینا ان ساری وجوہات کی بنا پہ اور خاص کر کے تشدد اور ان وجوہات کی بنا پہ جو ہے وہ مقبول ہیں اور نائنٹیز کی دہائی کے اندر جب طالبان نے اس سے پہلے اپنی حکومت قائم کی اور انہی چیزوں کو اشور کیا گیا اپنے مخالفین کو کچھلا گیا شاید یہ اسی طرح کے طالبان ہیں یا یہ اسی طرح کی حکومت جو ہے وہ بننے جاری اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو ایسا بالکل نہیں قوتین اوزاد یہی وہ تبدیلی ہے جس کو کچھ لوگ جو ہے وہ سوفٹوئر اپ ڈیٹ بھی کہتے ہیں کچھ اس کو دنیا کا ریسیٹ بھی کہہ رہے ہیں یہ ریسیٹ جو ہے وہ طالبان کا ہی نہیں ہے بلکہ طالبان کے ساتھ دنیا کے بہت سارے ایسے ممالک کا ہے ہم کہیں دور ہی کی بات کیا جائیں امریکہ کا بھی تو ایک ریسیٹ ہے جو یہ سمجھتا تھا کہ طالبان کو کبھی ہم نے چھوڑنا نہیں وہاں پہ نہیں وہ یہاں سے طالبان کے ساتھ مذاکرات کر کے واپس جا رہا ہے دنیا کے اور دوسرے ممالک جو ہے وہ اپنی فوجوں کو پیچھے لے جانا چاہ رہے ہیں نیٹو جو ہے وہ پیچھے دوسرے ہمارے اقوام متحدہ یہ کہہ رہا ہے کہ امن کے ساتھ جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ دوسرے طرف جو ہے وہ جانی چاہیے یہ وہ خواتین و حضات جو ہے وہ باتیں ہیں کہ جو دنیا کے نئے ریسیٹ کے بارے میں جو ہوں بات کری ہے تو ایسا ہی ایک ریسیٹ جو ہے وہ طالبان کا بھی ہے طالبان کی طرف سے آنے والے وہ بیانہ جو ہم آپ کو بتائیں جس میں سب سے پہلے تو عام مافی کی بات کی گئی ہے یہ عام مافی بالکل اسی طرح سے لگ رہا ہے کہ جیسے جس میں کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا یعنی عام مافی جو کوئی بھی آ کے ریزسٹنس نہیں کرے گا کسی کی جان و مال کو کوئی نقصان نہیں ہوگا طالبان کے کمانڈرز جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی طالبان کا جنگ جو ہو یا کوئی اس کا روکن جو ہے وہ کسی کی گھر میں نہیں جائے گا کسی کی مال کو کسی کی جان کو جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا خواتین کے حوالے سے جن لوگوں کو یا دنیا کو جو ہے وہ ایک پریشانی ہے کہ خواتین کے ساتھ کیا ہوگا وہ ایک کل کی جو ہے بات یہ بھی ہے کہ بینکس کے اندر جو خواتین تھی ان کو کہا گیا کہ جو ہے وہ نہ آئیں یہاں پہ یہ بھی جو ہے وہ طالبان کہتے ہیں کے خلط ہے ایسا نہیں ہے ہم کسی خاتون کو جو ہے وہ کام کرنے سے نہیں روکیں گے آہ وہ کام کر سکتی ہیں لیکن ان کو شرع پردہ کرنا ہوگا جو ہماری شریعت کے اندر ہے یعنی ہجاب کرنا ہوگا آہ بچیوں کو جو ہے وہ سکول جانے سے ہم نہیں روکیں گے بچیاں سکول میں جائیں اور پڑھیں آہ بچوں کے اوپر تشدد نہیں ہوگا ہمارے ہاں آہ جس طرح سے لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزائیں تو دی جائیں گی جو بھی ان کی شریعت کو جس طرح کبھی وہ سانچہ بنائیں گے لیکن کسی کے ساتھ جو ہے وہ ظلم و زیادتی نہیں ہوگی خاص کر کے اپنے مخالفین بھی اگر وہ اب بندوق اٹھا کے ان کے خلاف لڑتے نہیں ہیں تو ان کو عام معافی ہے ان کو کسی طرح کبھی جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں آگا یہ ایک طالبان کا انیشل جو ہے وہ بیانات ہے طالبان نے اس حوالے سے جو ہے وہ بہت سارے دنیا کے لوگوں کو بتا دیا ہے دوسری جانب جو ہے وہ طالبان نے عالمی طاقتوں سے بھی جو ہے وہ ایک اپیل کی اور عالمی طاقتوں سے یہ پیل کی ہے کہ یقیناً جو ہے وہ کوئی ناکام تجربہ جو ہے وہ دوبارہ دورانے کی کوشش جو ہے وہ نہیں کی جائے گی اور ایک جو سب سے بڑی بات جو ہے وہ عوام کے لیے خدمت کر کے دنیا کے لیے مثال قائم کریں گے طالبان کا یہ کہنا ہے عوام کے لیے خدمت کر کے دنیا کے لیے مثال قائم کریں گے پاکتہ اوزا Trout یہ جو باتیں جو ابھی تک ہمیں پیپر میں سکرپ میں انٹیویوز میں جو ہے وہ طالبان کی سامنے آ رہی ہیں یہ ایک ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بلکل ایک بہت ڈیفرنٹ چینج ہے اور شاید اس کی وجوہات جو ہے وہ امریکہ کے دوہا میں ہونے والے مذاکرات ہیں امریکہ کی جانب سے اور دنیا کے دوسرے ممالک کی جانب سے جو طالبان سے گزشتہ کئی مہینوں سے جو ہے وہ مذاکرات کر رہے ہیں پاکستان میں جس کے لیے ایک اہم کردار ادا کیا ہے چاہید یہ اس کی وجوہات ہیں جس میں یہ جو طالبان آج یہ جو ان کا ری سیٹ ہے جو ہے وہ یہ کوئی اب شروع نہیں ہوا بلکہ یہ اس وقت سے جو ہے وہ بڑے بڑے مذاکرات کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہوگا بات کی گئی ہوگی اس کے حوالے سے دکھایا گیا ہوگا بتایا گیا ہوگا کہ کس طرح سے افغانستان اگر امریکہ یہاں سے چلا جاتا ہے اور یقیناً جو ہے وہ امریکہ کو یہ معلوم بھی تھا جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ امریکہ کے اپنے ہی اداروں نے جو ہے وہ کہ کچھ ہی دنوں کے اندر جو ہے وہ مہینوں کے اندر جو ہے وہ طالبان یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ پورے افغانستان کو کنٹرول کرنے ہیں تو اس کا مطلب تھا کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ کنٹرول کرنے ہیں کر سکتے ہیں اور اگر یہ کر سکتے ہیں تو ان کو کس طرح سے دنیا کے اندر آگے رہنا خود بھی طالبان نے اپنی بہت ساری غلطیوں سے جو ہے وہ یقیناً سیکھا ہوگا جب بیس سال کی یہ جنب طالبان نے یہ جو لڑی ہے تو یقیناً اس کے اس کے کچھ نہ کچھ سمرات ہوں گ کہ وہ دنیا سے کٹ کے جو ہے وہ نکرتے ہیں طالبان اس ملک کو اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اب ایک نئی طرح سے اُبھر کے سامنے آئیں گے ان کی جو روایت ہے ان کا جنگ جو ہونا ان کا لڑنا یقیناً وہ اپنے ساتھ رہے گا لیکن اب وہ تجارت کی بھی بات کریں گے اب وہ اپنے وہاں پہ فیکٹریز کی بات کریں گے اپنے انڈسٹری کی بھی بات کریں گے یہ آنے والے دنوں کے اندر جو سوچا جا سکتا ہے یا ہو سکتا ہے اب دن ازاد دنیا کے دوسرے ممالک کے حوالے سے افغانستان کو تسلیم کرنے کے لیے بھی بہت ساری آراج جو ہے وہ رکھی جاتی پاکستان جانیے کہ وہ ملک ہے جس نے افغانستان کو نوے کی دہائی کے اندر جب طالبان نے اس کو تیک آور کیا تھا وہ پہلا ملک تھا جس نے افغانستان کو تسلیم کیا تھا اس افغانستان کو تسلیم کیا تھا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ ایک بڑی جنگ جو ہے وہ جو تقریباً دو دہائیوں سے جو ہے وہ چل رہی تھی آج جس کا بظاہر لگتا ہے کہ اختتام ہونے جا رہا ہے اختتام ہو رہا ہے کیونکہ امریکہ یہاں سے ایکزٹ کر رہا ہے تو لیکن آنے والے دنوں میں جو ہے وہ کیا ہوگا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے بہت سارے لوگوں کے فیئر ہے ملالا کا جو ہے وہ ایک میٹ آیا جس میں وہ کہہ رہی کہ ہمیں مجھے ایڈوکیشن کے لیے جو ہے وہ میں نے جیسے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ طالبان نے جو ہے وہ اس حوالے سے یہ کہا ہوا ہے کہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ ایڈوکیشن کے لیے روکا نہیں جائے گا طالبان ترجمان سحیل شاہین نے جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ بقاعدہ طور کے اوپر جو ہے وہ اپنا بیان ریکارڈ کروایا اور انہوں نے کہا کسی کو بھی جو ہے وہ دھرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کوئی ناحق قتل نہیں کریں گے خون نہیں کسی کا بہائیں گے کسی کے مال اور جان کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے اور ہماری روایات کے اندر اور مذہب کے اندر جو ہے وہ جو ایک سپیس دی جاتی ہے خواتین کو اس کلچر کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ خواتین آزاد ہوں گی اس کے باوجود بھی بہت سارے سوال جو ہے وہ چڑے رہیں گے اور یقیناً میری طرح کے صحافی اور آپ اور دنیا جو ہے وہ اس بات پر لگی رہے گی کہ جو انسانی حقوق ہیں وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ طالبان یا دوسرے کوئی اور جو ہے وہ ان کی حکومت جو ہے وہ لوگوں کے ختم نہ کر پائے بلکہ ان کو جینے کا موقع دیں ان کو آگے بڑھنے کا موقع دیں چاہے وہ مرد ہوں خواتین ہوں بچے ہوں اسی خواہش کے ساتھ ہم جڑے رہیں گے لیکن آج کی اس وی لوگ کا لبے لباب یہ ہے کہ ڈرنے کی بات نہیں یہ ایک نیا افغانستان ہوگا اور یہ طالبان بھی وہ طالبان نہیں ہوگے جو آپ نے اس سے پہلے دیکھے تھے جو آج تک کے میری ریسرچ یا انیلیسز جو ہے وہ اس حوالے سے کہتے ہیں خواتین اوزاد آپ کا یہ وی لوگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میں ہوں جہاں زیب سے بھی اس چینل کو لائک کیجئے آپ نے دوس پہ ساتھ چینل کو لائک کیجئے